الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اطمائین اما بعد محترم ناظرین اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ غسل کی کتنی قسمیں ہیں اور غسل کیوں عاجب ہوتا ہے اور منی مجی اور ولی کی تعریف کیا ہے کیونکہ یہ اس قسم کے مسائل ہیں جو اکثر لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے لہذا ان کی وضحات کرنا ضروری ہے تو غسل کی فر غسل کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں یعنی جنابت کا غسل ہے یعنی میاں بیوی نے آپ سے ملاقات کی اس کے بعد جو ہے غسل فرض ہو گیا ایک غسل یہ ہے دوسرا غسل جو ہے وہ حیث سے مہواری ایام سے فارغ ہونے کے بعد کا ہے اور تیسرا غسل جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد نفاس کا غسل سے کہتے ہیں یہ تین غسل جو ہیں یہ فرض ہیں یہ غسل فرائض تین قسم کے ہیں یعنی جنابت کا غسل ہے بعد انکتائے حیث بعد انکتائے نفاس واجب غسل دو قسم کے ہیں ایک میت کا غسل ہے یہ واجب ہے اور دوسرا غسل واجب کی قسم یہ ہے کہ کسی بدن کے کسی مقام پر نجاست لگی ہے مگر کسی کو یہ اس کو پتہ نہیں چاہ رہا اس آدمی کو کہ نجاست کہاں لگی تھی اب اس پر تمام غسل کو دھونانے غسل کرنا واجب ہے اور سنت غسل جو ہیں وہ پاند قسم کے ہیں جمعہ کا غسل ہے یہ سنت ہے دونوں ایدین کا غسل یہ سنت ہے احرام بارد وقت کا غسل کرنا سنت ہے اور وقوفی عرفات کا غسل کرنا یہ سنت ہے یعنی پاند قسم کے یہ غسل یہ سنت ہے اب یہ غسل فرض کیوں ہوتا ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ منی کی تعریف مذی اور وضی کی تعریف بیان کی جائے اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان کرتے جائے گا کہ غسل فرض کیوں ہوتا ہے تو منی وہ ہے جو کہ لونوں لو جائن کی باہم ملنے سے جو پانی خارج ہوتا ہے یہ منی ہے اس میں ضفق اور شہوت شرط ہے یعنی وہ پوت کا نکلے اور اس میں لذت آئے جس منی سے غسل فرض ہوتا ہے اس میں اس کی دو شرط ہیں کہ وہ پوت کر آئے یعنی باوقت انتشاءاللہ مقصود پوت کر آئے اور شہوت ہو لگت ہو اگر کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے اگر اس کا پانی خارج ہو گیا یا اس نے کوئی بوڑ اٹھایا اس کی وجہ سے پانی خارج ہو گیا نکل گیا اور اس پر غسل فرض نہیں ہے تو دوسرا دوسری تعریف یہ ہے کہ جب میان بیوی آبس میں اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں تو وہ کوئی آبس میں شیر شار ہوتی ہے اس وقت جو پانی وغیرہ چپ چپاٹ ہوتی ہے عضو مخصوص میں اسے مری کہتے ہیں اور پشاہ کرنے سے پہلے یا پشاہ کے بعد بار لوگوں کو کوئی کترات نکل دیں اسے ودی کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے اس کیا ہے کہ فرض غسل کے لیے جو ہے وہ منی کا نکلنا شرط ہے مگر یہ کہ دفک ہو اور شاوت ہو اوٹ کا نکلے اور شاوت کے ساتھ نکلے اب یہ ہے کہ ان کا حکم یہ ہے کہ فرض غسل کیا فراہل بیان کی جائیں گے فرض فراہل کون سے ہیں سنتے ہیں کون سے غسل جنابت کا مکمل طریقہ کیا ہے تو جب کسی شخص کو فرض غسل کی حادث پڑ گئی ہے تو اس کیلئے یعنی فرض تین ہیں غسل کے پہلے یہ ہے کہ مبارکہ کلی یا گرارہ اصل غرارہ ہے اگر کسی شخص کا روزہ ہے رب اللہ مبارکہ یا وہ کلارہ روزے رکھ رہا ہے یا پہ روزہ رکھا ہوا ہے اب اگر وہ غرارہ کرے گا تو اس خواب سے کہ کہیں پانی حالت سے نیچے نہ افتر جائے تو اس کے لئے پولی کرنا ضروری ہے دوسرا فرض یہ ہے کہ ناغ کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا جو کہ ہلد ہلد سکتی ہے یہ فرض ہے تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پاری اس طرح پانی بہانا کہ بہر بہر جگہ بھی خوشک نہ رہے یہ غرصر کا تیسرا فرض ہے اس میں زمنی طور پر یہ بات ہے اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ اتنی تن ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی نیچے پہنچے رہے کانوں میں باریاں ہیں وہ بھی اگر اتنی ٹائٹ ہیں سراک ٹائٹ ہیں اس میں پانی نہیں جا سکتا تو اس کو باریوں کو ہلانا ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر نیر پرش لگی ہے اس کو نہیں اتارنا ضروری ہے جب تک وہ اتاری نہیں جائے گی تو وہ سلی ہوگا اور یہ باتیں ضروری ہیں ناک میں کوئی پیڑی ورہ جمی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا اس کو ہلانا ضروری ہے مقصد یہ ہے کہ پوری بدن پر پانی پہنچ جائے کہیں سے بھی کچھ جگہ خوشت نہ رہے تو یہ غسل کے یہ افرائض ہیں سنتے یہ ہیں کہ پہلے دونوں ہاتھ دھونا بسم اللہ رہی پڑھنا اس کے بعد شرمگاہ کر دھونا ناپاکی کردکی کر دھونا اس کے بعد یہ ہے کہ نماز ورہا بضو کرنا اس کے بعد یہ ہے کہ پانی بھانا اس طرح پر چاہتر بارٹی میں پانی ہے دبا ہے تو تین ڈبے پہلے جو ہے سر پر ڈالنا پھر ایک ڈبل ڈالنا پھر سارے دونوں بھاک ملنا تاکہ پانی سبجے کا پہنچ جائے دوسرا ڈبل ڈالنا پھر تیسرا اس کے بعد تین ڈبل ڈائم ہونڈے پر تین ڈبل ڈائم ہونڈے پر ڈالنا یہی جائے کہ سنت دوسر کا پانی ڈالنے کا طریقہ ہے یہ اس لئے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا تھا تو شاور آ چکے ہیں ٹوٹیاں ہیں اور پانی جو ہے وہ بڑی تیری سے پیتا ہے تو اگر کوئی آدمی سنت کو زندہ کرنا چاہے کچھ سرکا سکتا ہے ورنہ وہ شاور کے نیچے بھی نہا لے گا تو مگر یہ ہے کہ پہلے وہ جو سنتے ہیں یعنی ہاتھ دوڑنا بھی سنے پڑنا اس کے بعد یہ ہے کہ شرنگاہ کے دوڑنا سنجا کرنا عضو کرنا اس کے بعد چاہے وہ شاور ہی نہ نہا لے گا پہلے بھی وہ سنتے پوری بھی جائے گی تو بہرحال یہ غصر کے فرائل ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلو کیا آرسنے اور بیوی کے پاس آیا شیر شارکی اگر وہ مزید برامت ہوگی عضو مخصوص سے تو غلو ٹوٹ جائے گا غلو اثر اے نو دوبارہ کرنا پڑے گا تو یہ ضروری ہے یہ نہیں کہ آر غلو کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ بہت سو کنار کی آئییا وہ شیر شارکی تو اس سے غلو ٹھوٹ جاتا ہے بارہ اور کی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ کو منٹ پر پوچھ سکتے ہیں امید نے دعا مجھے اور آپ کو اچھی عمال کرنے کی توفیق تاہمائے خاتمہ ایمان پر فمائے امید نے آپ کے لئے لبراموں بھی